اسلام علیکم دوستو کیا حالیں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آج جو ریسپی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں یہ چکن فلیورد چکن کھون سوپ with the fresh vegetable ہے بہت ہی زبردست ہے اور میں نے little bit different style میں بنایا ہے hopefully you guys will be like it اور اس کی جو یہ فلیورد جو میں نے اس کے اندر استعمال کی ہیں this will give you the good taste of your soup تو چلیں ریسپی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم نے کس طرح بنایا ہے اور اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ دوستو سوپ کو شروع کرتے ہیں میں نے یہ چکن لے لیا ہے یہ bone less چکن میں نے لیا ہے تقریبا 150 گرام ہے اس میں کوئی ہڈی نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ہڈی والا چکن بھی لے سکتے ہیں میں یہ چکن اس میں نکال لیتا ہوں اس کے ساتھ میں شامل کر رہا ہوں یہ ایک میڈیم سائز کی اونین ہے یہ اس کو بھی آپ شامل کر دیجئے یہ 4 جو ہے میں نے چار لیسن کی جو لی تھی گارلک تو ان کو میں نے ہاف پیسز میں کٹ لیا ہے میں نے ان کو چھیلا نہیں ہے اگر آپ پھل آؤٹ جس پھٹ سٹیٹ اوئے لائک دیس اس کے ساتھ جو ہے میں نے یہ ایک چھوٹے سائز کی جنجر ادرک لی تھی ادرک کو بھی میں نے اسے پیسز میں کٹ لیا ہے میں نے اس کو چھیلا بلکل بھی نہیں ہے یہ دو جو ہے میں نے سٹک لی ہیں چھوٹی یہ بھی اس میں شامل کر دیجئے یہ دو بے لیف میں نے لیا ہے تیز پتہ یہ بھی آپ اس میں شامل کر دیجئے اور یہ 8 سے 10 دانے میں نے لیا ہے کالی مرچ کے بلیک پیپر ہول یہ بھی اس میں شامل کر دیجئے پانی شامل کر لیجئے اس کو میں پکنے دیتا ہوں جب تک ہمارا چکن اگدم گل جائے تو میں اس کو کور کر کے رکھ دیتا ہوں اور ہم لوگ اپنی ویجیٹیبل تیار کر لیتے ہیں ویجیٹیبل میں اس کے اندر ہم لوگ یہ سپرنگ اونین ہرے پیاس شامل کر دیں گے یہ میں نے 4 میڈیم سائز کی کیریٹس لی ہیں ان کو بھی میں چھیل کے پیسیز میں کاٹ لیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں نے یہ کون لیے ہیں یہ آلیڈی بوائل ہے میں نے ٹین کون یوز کر رہا ہوں جو کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس بوائل اویلیبل نہیں ہے تو آپ فریش لے کے اس کو بوائل کر سکتے ہیں یہ تین طرح کی ویجیٹیبل میں سوپ کے اندر شامل کروں گا فریش ویجیٹیبل آپ چاہیں تو اپنی فیبریٹ کی کوئی بھی ویجیٹیبل who you like it you can eat it ایک ہم لوگ انڈا لے لیں گے انڈے کی آپ صرف جو ہے اپنے سفیدی یوز کرنی ہے اور اس کا جو یلو کا پارٹ ہے یہ آپ ڈسکارڈ کر دیجئے گا اور یہ اس کو آپ پھینٹ کے ایک انڈے کی ضروری اسے نا تو یہ اس کو ہم لوگ اس میں استعمال کریں گے یہ دو ٹیبل سپون جو ہے آپ یہ کون فلاور لے جیے گا یہ ہمارا دو ٹیبل سپون آ گیا یہ ایک کپ جو ہے نیم گرم پانی ہے یہ دیکھیں یہ بہترین طریقے سے مکس ہو گیا ہے تو اس کو بھی آپ سیڈ پہ رکھ لیں تو یہ بھی ہم لوگ اپنے سوپ میں ایڈ کریں گے ہم اپنے سوپ کو چیک کر لیتے ہیں جو ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا یہ دیکھیں یہ مجھے ریڈی لگ رہا ہے چکن ہمارا ہنڈرٹ پرسن گل چکا ہے دوستو سوپ کو ہم لوگ اس میں نکال لیں گے دوستو ہم نے اس کو الگ کر لیا ہے اور یہاں پر میں چکن کو نکال لیتا ہوں ہم نے یہاں پر دیکھیں اس کو الگ کر لیا ہے یہ آپ بھلے ڈسکارٹ کر دیں ابھی اس کو چاہے تو آپ پیسز میں کٹ لیں اور میں اس کو شریڈ کروں گا تو وہ زیادہ اچھا لگے گا جب تک میں اس کو شریڈ کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ہم نے پہلے آپ پین میں چکن سٹوک نکال لی جیگا اس کو ہم لوگ بوائل دے دیں گے ہم لوگ سب سے پہلے اس کے اندر یہ کیرٹ شامل کر دیں گے let it cook with the lid on for 2 to 3 minutes کاجر شامل کرنے کے بعد اس کو کور کر کے 2 سے 3 minutes تک پکا ہم نے اس کو 2 سے 3 minutes تک پکا لیا ہے we cooked 2 to 3 minutes with our carrots and second thing we are going to eat inside is our shredded chicken same time we will be ate our cones تو ہم یہ chicken کے بعد یہ کون شامل کر دیں گے اس کو آپ کور کر کے تقریبا میڈیم آج میں minimum 5 to 7 minutes اس کو اور پکائیے اس کو میں کور کر دیتا ہوں اپنے سوپ چک کر لیتے بھی ہوتی زبردست کنڈیشن میں آ چکا ہے میں اس کے اندر سپرنگ اونین شامل کر دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر شامل کروں گا ہوا لیڈ inside کھون فلاور یہ ہم نے جو پہلے بنایا تھا اس کو ڈالنے سے پہلے پلیز مکس کر جے گا پہلے مکس بس ساتھ اس مزید جو گاđا ہوتا جائے گا اندر ام نے رکھا تھا اگ we will add the egg inside اس کو آپ اچھے طریقے سے mix کیجئے پھر سوپ ہمارا دیکھیں آپ بہترین ہو چکا ہے تو یہاں پر I will be add inside 1 tablespoon soya sauce around 2 tablespoon chili sauce کوئی بھی chili sauce جو available ہو آپ اس کو use کر سکتے ہیں there is many available in the market یہ 2nd spoon آ گیا give it a good mix we did not add our salt inside ہم نے نمک شامل نہیں کیا تھا تو نمک has a taste جتنا آپ نے کھانا ہے you can add the نمک salt inside I am not going to add Chinese salt some people they like to add Chinese salt اگر آپ چینیز سوٹ پسند کرتے ہیں it's up to you آپ چینیز سوٹ شامل کر لیں یا نومر سوٹ if you want you can add it black paper just a tiny bit it's the optional if you want you can add it if you don't want it's just escape it سوپ آپ کا ایک دم پرفیکٹ ready ہو چکا ہے now I will be take out in the bowl and I will be show you guys جی دوستو یہ ہمارا flavor chicken corn soup with a fresh vegetable جو کہ ready ہے اور سرو اس کو کیسے کرنا ہے یہ باول پر میں نے نکال لیا سوپ it's up to you with serving one teaspoon one teaspoon sirka one teaspoon soya sauce and one teaspoon chili sauce little bit black paper یہ دیکھئے ہمارا chicken soup ready ہو چکا ہے serving کے لئے تو آئی میں آپ کو اس کی thickness دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کیسا بہترین اس کی thickness بنی ہے اور یہ بہت delicious لگ رہا اور اس کی خوشبو بہت ہی زبردست ہے تو آپ اگر اس سوپ کو ٹرائی کیجئے تو پلیز مجھے کمرس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو پلیز give me a thumbs up اور if it's your first visit don't forget to subscribe my channel انشاءاللہ میں اگلی ریسپی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ